ہیلو گائیز ویلکم دیو نیوز اپ ڈیٹ پلیز جلدی سے چینل سسکرائب کر لینا بھئی فی فی پہنچے ہیں پارس کے شو پر تو باتیں تو ہوں گی ہی سرناس کی سب سے قریبی فرینڈ کہہ سکتے ہیں بک باوس کے وہ ہی رہے ہیں ان کے ساتھ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جیسے ہی وہ شادی والا شو ختم ہوا تھا اس کے بعد جو ایک پارٹی سی ہوئی تھی نا تو وہاں پہ بھی فی فی شہناس ایک جگہ نجر آ رہے ہیں جب وہ ایک دم سے لائیو چلا دیا تھا بھائی باشا بھائی نے وہیں سے تو خبریں لیک ہو گئی تھی وہ چھوٹے سے لائیو نے پچیس تیس سیکنڈ کا ایک منٹ کا لائیو پورا نہیں ہوا تھا اسے ایک منٹ کے لائیو میں ہی جو رائے تھا پھیلا تھا اس کے بعد اور اس کے بعد فی فی نے بھی ایک لائیو آ کر انسٹرگرام پہ سٹوری ڈال دی تھی سدھارت کے ساتھ وہاں پہ تو سب چیزیں لنک ہو گئی تھی لیکن کسی کو بلیو نہیں ہو رہا تھا جب تک مطلب فی فی نے خود نہیں بتایا تھا فی 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 سے شہناس کے ساتھ تو تھے کہ فی فی اتنے قریب سدھارت اور شہناس کے سدھارت بھی ان کے پاس جا کے ملتے ہیں یہ سب چیزیں اور دونوں ساتھ میں ان کے سامنے ہیں اور اسے نہیں ملے کسی سے بھی وہ لوگ جبکہ فی فی سدھارت کی جگہ پارس اور شہناس کی جوڑی بنانے میں لگے تھے لیکن یہ تھا جو سدھارت اور شہناس کو فی فی کا پسند آیا کہ انہوں نے کچھ بھی انٹینشنل ہی نہیں کیا کہ جان پوچھ کے غلط انٹینشن سے وہ مطلب سب چیزیں کرنا پھر بھار آ کے انٹرویو میں کچھ مطلب تو ان دونوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ دل کا صاف ہے ہمارے جیسا ہے تو انہوں نے اس سے دوستی رکھی اب فی فی بتاتے ہیں کہ سدھارت کے جانے سے پہلے جسٹ ایک مند پہلے ہی شہناس اور سدھارت فی فی کے گھر پہ گئے تھے ہے نا تو فی فی کا میوزک روم ہے انہوں نے کہا گھر پہ بنایا ہوئے میں نے تو سدھارت آیا شہناس کے ساتھ شہناس اس کو لے کے آتی تھی تو سدھارت نا ریکویسٹ کرتا ہے فی فی سے کہ وہ سب گانے گاؤ جو بک بوس کے اندر مطلب گاتے تھے ہم بیٹھتے تھے ساتھ میں گانے بناتے تھے تو پھر نا فی فی گاتے بھی ہیں اور پھر سدھارت یہ بھی کہتا ہے کہ میرے کو ان دنوں کی یاد آتی ہے ہے نا جیسے ہم بک بوس میں بیٹھے رہتے تھے اور وہ میرا بیسٹ ٹائم تھا سچ میں سدھارت کو بیسٹ ٹائم لگتا تھا کیونکہ وہ شہناس کے ساتھ بتایا ہوا ہے ایک پل انہیں مطلب اتنا بیسٹ لگتا تھا تو نا پھر فی فی کہتے ہیں کہ ہم سب رنگ جمانے لگے گانا گانے لگے دل کیا تیری نام کر دیا تو فی فی کہتے ہیں ہم نے نا ایسے ڈرنک پرنک لے کے مطلب ماحول بنایا ہوا تھا تو شہناس بھی بیٹھے ہوئی تھی پھر سدھارت ایک دم سے کہتے ہیں تو نے میرا جینا حرام کر دیا شہناس کی سائیڈ کو دیکھ کے تو ایک دم شہناس کہتے ہیں میری سائیڈ کو کیوں دیکھ رہے ہو میری سائیڈ ہو مطلب ان کا فنی وے میں وہ سب چیزیں مطلب مستی چل رہی تھی ہے نا تو یہاں پہ پارس بھی ہسنے لگتا ہے کہ اچھا سدھارت کو وہ سب بگ پوس کا ٹائم اپنا سب سے بیس ٹائم لگتا تھا وہ بھی مطلب اچانک سے چونک جاتا ہے وہ چیزیں سن کے اس کے بعد فیفی بتاتے ہیں کہ سدھارت جو گانے وہ لوگ بناتے تھے وہ سب چیزیں وہ کہتا تھا سدھارت سچ میں کہ فیفی آپ کے گانے آئیں گے میں کروں گا تو بروکن بٹ بیوٹیفول کی جو ڈائریکٹر تھی ان سے بھی ملوایا تھا سدھارت نے فیفی کو گانوں کو لے کر ہی تو سدھارت کا ایسا تھا وہ چاہتا تھا کہ فیفی کے لئے بھی کچھ کریں گانوں کو لے کر فیفی کے لئے بھی کریں آپ کو ٹائم لائن جرور لگی ہوگی ایسی کہ یہ کیسی بنا دی لیکن کم سے کم سب سننے تو آئیں گے سڈناس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے چلتی ہی رہیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں